اگر آپ سبھی کو میرا نمسکار میرا نام انیل کوشک ہے اور میں گنیت ادھیاپک کے پد پر راجکیہ موڈل سنسکرتی ورشت مادمک ودیالے سانگی رو تک میں کاری رت ہوں پیارے ودیارتیو آئیے آج چرچہ کرتے ہیں گنیت ویشے کے آٹھویں ککشہ کے گہتانک اور گھات اوپ ویشے پر جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ گہتانک کیا ہوتا ہے گھات کیا ہوتی ہے اور آدھار کیا ہے ان تینوں کے بارے میں ہم نے الگ الگ پڑھا تھا کہ گھاتانک گھات اور آدھار کیسے کس پرکار سے لکھے جاتے ہیں اور کیسے کون کون سے ہوتے ہیں آج ہم چرچہ کریں گے ایکسرسائز ٹویل پوائنٹ ون کے کیوشنز پر جس میں ہمیں دناتمک اور رناتمک جو گھاتیں دی گئی ہیں ان کو کیسے سول کیا جاتا ہے کس پرکار سے ان کو خل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آئیے سول کرتے ہیں جو ہمیں سکرین پر ایک کیوشن دکھائی دے رہا ہے کہ تین کی پاور جیرو تین کا جو گھاتانک ہے وہ جیرو ہے چیار کا گھاتانک مائنس ایک ہے اور یہ بریکٹ میں ہے دونوں کے بیچ میں جوڑ کا چن ہے جمع کا چن ہے اور پھر ان کے سب کے گناہ میں دیا گیا ہے دو کی پاور دو تو اس کو دیکھئے کس طرح سے سول کریں گے سب سے پہلے سول کرتے ہیں بریکٹ کے اندر کے بھاگ کو بریکٹ کے اندر کا بھاگ کیا ہے تین کی پاور جیرو تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ کسی بھی سنکھا کی پاور جیرو گاتانک جیرو تو اس کا مان ایک کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پر آئیے اگلے سٹیپ پر ہم آتے ہیں یہاں پر رناتمک گاتانک ہے نیگٹیو پاور ہے نیگٹیو پاور ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ایک کے بٹے میں لے کے جاتے ہیں یا دینومنیٹر میں لے جاتے ہیں یا انس کو ہر میں اور ہر کو انس میں لے جاتے ہیں نیگٹیو پاور کو ختم کرنے کے لیے تو یہاں پر چار کی پاور ہے مائنس ایک تو اس کو ہم یہ انس میں ہے تو ہم اس کو ہر میں لے جائیں گے اس طرح سے اس کو پلٹ دیا جائے گا تو یہ آگیا ہمارے پاس یہاں پر چار کی پاور ایک ہی رہے گی یہ ہمیں دھیان رکھنا ہے اور باہر کیا ہے دو کی پاور دو اب اس کا نیکسٹ سٹیپ جو آئے گا نیکسٹ سٹیپ میں کیا کریں گے ہم یہاں پر جوڑ کریں گے تو جوڑ کریں گے تو ایلشیم کیا آ جائے گا چار آ جائے گا ایلشیم اور چار یہاں پر ایک سے ہم جب چار کو بھاگ کریں گے تو چار آئے گا جمع ایک اس طرح سے اور یہ گناہ دو کی پاور دو مطلب دو گناہ دو تو کتنا آ جاتا ہے چار آ جاتا ہے اب اس کو آگے سول کریں گے تو یہ پانچ بٹے چار گناہ چار اب یہ دیکھئے یہ چار کینسل ہو جائے گا اور ہمارے پاس آنسر کیا آئے گا پانچ تو ہم نے دیکھا کہ تین کی پاور جیرو جمع چار کی پاور مائنس ایک اور ہول ملٹیپلائی گناہ میں ہے پورے کی گناہ میں ہے دو کی پاور دو تو اس کا مان ہمارے پاس کیا آیا پانچ آیا آئیے اب جو آپ کو سکرین پر کسٹن دکھائی دے رہا ہے اس کو حل کرنے کا پیاس کرتے ہیں یا اس پر چرچہ کرتے ہیں اس کے حل پر چرچہ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر دو بریکٹس کے اندر گاتیں دی گئی ہیں دیکھئے مائنس دو بٹا تین اور اس کی گاتانک جو ہے وہ مائنس دو ہے تو یہاں پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک نیم پڑھا تھا کہ اگر کسی گھات کی بریکٹ ہو پورے کی گھات جو ہے اس طرح سے ہو یا یہاں این تھا تو اس کو ہم کس روپ میں لکھتے ہیں دیکھئے تو ان کی گاتانکوں کی گناہ ہو جاتی ہے ہم نے یہ پڑھا تھا کیا ہو جاتی ہے گاتانکوں کی گناہ ہو جاتی ہے ہم نے یہ نیم پڑھا تھا تو آئیے اب اس نیم کو ہی اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہاں پر ہمارے پاس مائنس دو بٹا تین اور یہاں پر یہ نیم اپلائی کریں گے تو مائنس دو اور دو گناہ ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اس کی پاور کیا آ جائے گی اس کی گاتانک کیا آ جائے گا مائنس سیار آ جائے گا اب اس کو آگے سول کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہمارا مقصد ہے کہ جو گاتانک رناطمک ہے اس کو دناطمک کیا جائے تو اس کو دناطمک کرنے کے لئے کیا کریں گے ہم اس کے لئے بھی ہم نے نیم پڑھا تھا دناطمک کو رناطمک کرنے کے لئے اور رناطمک کو دناطمک کرنے کے لئے کہ اگر یہاں پر رناطمک پاور ہے تو اس کو ہم دناطمک کیسے کریں گے کہ انس کو ہر اور ہر کو انس کر دیا جائے گا تو اس طرح کا نیم ہم نے کل پڑھا تھا پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا تو اب دیکھئے اس میں کیا آئے گا یہ تین بٹا مائنس دو اور اس کی پاور کیا ہو جائے گی چار ہو جائے گی انس کو ہر بنا دیا اور ہر کو انس بنا دیا اور جو گاتانک جو رینا تمک تھا اس کو دھنا تمک بنا دیا اب دیکھئے آگے اب اگر اس کو سٹنڈڈ فورم میں لکھنا چاہے تو مائنس جو ہے وہ ہمیشہ کہاں چلا جاتا ہے اوپر چلا جاتا ہے انس میں چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو سٹنڈڈ فورم میں لکھ سکتے ہیں مائنس تین مٹا دو کی پاور چار اور اگر اس کو آگے بھی کلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھئے مائنس تین گناہ مائنس تین گناہ مائنس تین اور گناہ مائنس تین دھیان سے دیکھئے اور نیچے کیا آ جائے گا کیونکہ دونوں کی پاور چار ہے تو نیچے والے کی بھی پاور چار ہر کی بھی پاور چار ہے اور انس کی بھی پاور کیا ہے چار ہے تو اس طرح سے آ جائے گا دو گناہ دو گناہ دو گناہ دو آپ دیکھئے مائنس اور مائنس کی نیگٹیو رناطمک سنکھا کی اور رناطمک سنکھا کی اگر گناہ کرتے ہیں تو دھناتمک سنکھا آ جاتا ہے یہاں بھی دھناتمک آ جائے گا یہاں بھی دھناتمک آ جائے گا اور جب دھناتمک کی دھناتمک سے گناہ کریں گے تو دھناتمک ہی آئے گا رناطمک نہیں آئے گا نیگٹیو نہیں آئے گا یہ پوزیٹیو نیگٹیو پوزیٹیو تو اس طرح سے ہم کونکلوڈ کر سکتے ہیں کہ سنکھیا جو ہے گات جو ہے وہ کیا آئے گی پوجیٹیو آئے گی تو تین تیا نو نو تی ستہائیس ستہائیس تیا اکیاسی تو انس جو ہے وہ کتنا آ جائے گا اکیاسی آ جائے گا ایٹی ون آ جائے گا اور پوجیٹیو آئے گا اور نیچے بھی کیا آئے گا دو کی دو سے گنا چار چار کی دو سے گنا آٹھ پھر آٹھ دونی سوڑا تو اس طرح سے اکیاسی بٹے سوڑا اس کا آنسر ہمیں اپرابت ہوا پیارے ودیارتیو آئیے ایک ایکٹیوٹی کے مادم سے ہم کس پرکار سے بینا سول کیے بینا سول کیے بینا حل کیے ہم کیسے ان تینوں میں سے آنسر جو ہے وہ ایک ہمیں شو کرنا ہے کہ ان تینوں کا آنسر ایک کیسے آئے گا آپ کے پاس تین تین کیوشن دکھائی دے رہے ہیں سکرین پر ان تینوں کا ہی آنسر ایک آنا ہے لیکن آپ کو ایک سولیڈ ریجن بتانا ہے کہ آنسر ایک کیسے آئے گا سول نہیں کرنا ہے صرف آپ کو بتانا ہے تو یہ ایک کیوشن بھی ہے آپ کے سامنے میں ابھی سکرین کو یہیں روک رہا ہوں آپ اس کو آرام سے اس ایکٹیوٹی کو کر سکتے ہیں آپ دس پندرہ سیکنڈ کے لیے آپ کو سکرین ایجٹیز دکھائی دیتی رہے گی اور اس کے بعد ہم اس پر چرچہ کریں گے اب اگر اس ایکٹیوٹی کو آپ کمپلیٹ کر پائے ہوں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ ویڈیو کو روک کر بھی ایکٹیوٹی کمپلیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اگر تھوڑا وہ ٹائم اور لینا ہے تو چلیے اب اس پر چرچہ کرتے ہیں کہ پہلا جو کوشن ہے اس کا آنسر ایک کیسے آئے گا تو دیکھئے ہمیں نیم بتانا ہے کہ کون سا نیم بھی یہاں پر ہم ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں لگا سکتے ہیں تو دیکھئے یہاں پر اگر ہم دیکھیں یہ ٹین کی پاور جیرو ہے تو اس کا مان بھی کیا ہے ایک ہے یہاں یہ ایک بٹا چار کے برابر ہے اور یہاں بھی ایک ہے لیکن یہاں پر جو مین ریزن ہے ایک آنے کا آنسر ایک آنے کا وہ ہے اس سارے کی پاور سننے یہ اس سارے کی پاور جو ہے گاہ تانگ جو ہے پورے کا گاہ تانگ کیا ہے ایک ہے تو اس پرکار نہ جیرو ہے تو اس پرکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مان کیا آ جائے گا ایک کے برابر آئے گا کیونکہ پاور جب سننے ہو جاتی ہے تو مان کیا آ جاتا ہے ایک کے برابر آتا ہے اب چلیے دوسرے کسٹن میں دیکھتے ہیں دوسرے کسٹن میں کیا ہے آٹھ کی پاور مائنس ایک اور آٹھ کی پاور مائنس ایک اور پانچ کی پاور جیرو اب دیکھئے پانچ کی پاور جیرو تو ایجٹیز ایک ہی ہو گیا اور یہاں یہ دونوں کینسل ہو رہے ہیں آٹھ اور یہ یہ دونوں کینسل ہو رہے ہیں تو یہاں بھی ہمارے پاس انسر کیا آ رہا ہے ایک کے برابر آ رہا ہے کیونکہ جو سیم سنکھیا سے اگر دوسری جیسے پانچ سو پانچ کو باغ کرتے ہیں یا آٹھ سے آٹھ کو باغ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک باغفل آتا ہے تو یہاں بھی یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے اور پانچ کی پاور جیرو جو ہے وہ بھی کیا آئے گا ایک کے برابر آئے گا اب آئیے تیسرے پوائنٹ پر چرچ تیسرے کوششن پر چرچہ کرتے ہیں تیسرے کوششن میں کیسے ہم دیکھ کر ہی بتا سکتے ہیں کہ آنسر جو ہے اتر جو ہے وہ ایک کے برابر آئے گا تو دیکھیں دونوں کی پاور شیم ہے گاتانک برابر ہے تو اگر گناہ ہے تو آدھار گناہ ہو جاتے ہیں تو یہاں بھی دس کی پاور کیا جائے گا مائنس ایک یہاں دس کی پاور مائنس ایک اور یہاں دس کی پاور کتنی ہے ایک اور دونوں گناہ ہیں دونوں گناہ میں ہیں تو کیا ہو جائیں گی سکتیاں جڑ جائیں گی تو یہاں پر دس کی پاور کیا آ جائے گا دس کی پاور کیا آئے گا مائنس ایک پلس ایک اور کیا ہو جائے گا دس کی پاور جیرو اور دس کی پاور جیرو کا مطلب کیا ہے کی آنسر ایک آئے گا تو اس پرکار ہم نے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کے مادم سے دیکھا کہ بینا سول کیے ہم کس پرکار سے کیسٹنز کی جانچ کر سکتے ہیں اور اتر پرابط کر سکتے ہیں